لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہو گیا سیکنڈ جو تینگ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے کشمیر ازاد کشمیر ہماری ہمارا پاکستان کا حصہ ہے اس پارٹ آف مائی باڈی یا میرے جسم کا حصہ ہے کشمیر قائدہ آدم محمد علی جناح نے بھی فرمایا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ شہرک ہے اور مجھے بہت اس بات کا دکھ ہوا ہے کہ کشمیر میں جتنے بھی لوگ ہیں چاہے ہمیں بارہ دن کے لیے ریلیف ملا ہے ایک دن کے لیے ہمیں موبائل کارڈز پر ریلیف ملا ہے سو کے اوپر سو ازاد کشمیر میں یہ ریلیف نہیں ہے اور مجھے بہت دکھ ہوا ہے اس بات کا کہ جب موبائل کمپنیز کی جانب سے یہ بات آنے اور کی گئی سمجھدار لوگوں کی جانب سے یہ بات آنے اور کی گئی کہ ازاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آتا اس لیے یہ جو فسیلٹی ہے سو پہ سو یہ فسیلٹی جو ہے وہ پاکستان کشمیریوں کو جو ہے وہ حاصل نہیں ہیں ازاد کشمیر میں حاصل ہیں آمائی گاد آمائی گاد آمائی گاد ہم ایک کئی دہائیوں سے جو ہے وہ آزاد کشمیر کی آزاد کشمیر کی مقبودہ کشمیر کی ہم لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں ہم نے اسے اپنے نقشے سے جو ہے وہ جانے نہیں دیا ہم ابھی بھی جو نقشہ اور کہیں پہ چسپان کرنا ہوتا ہے یا نقشے کے حوالے سے بات چیت کرنی ہوتی ہے ہم ہمیشہ مقبودہ کشمیر کا نقشہ پاکستان کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا پروپوگینڈا ہے کہ میں نے بہت نامی گرامی سیاستدانوں کی تقاریلیں دیکھی ہیں جہاں پر پیچھے پاکستان کا مائپ ہوتا ہے اور اس میں سے کشمیر جو ہے وہ غائب ہوتا ہے اور مجھے بہت اس بات کا دکھ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ ہمارے سنسیبل پرسنس کی طرف سے کی گئی ہے کہ ازاد کشمیر ہمارے پاکستان نہیں آتا ہمارے پاکستان میں کیا آتا ہے ہم کیوں پاکستان ایک دہائی سے جنگ لڑ رہے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے مقبودہ کشمیر ہمارا ہے لے کے رہیں گے کشمیر لے کے رہیں گے کشمیر کیوں ہم لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں پھر کشمیر کہ جب آزاد کشمیری پاکستان نہیں آتا مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ چیف زیستر صاحب نے کل چلے کوئی بندہ ہے جو پاکستان کے لوگوں کو ریلیف دینے کے بارے میں یہ سوچا ہے لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہوا ہے کہ کشمیریوں کو اس چیز میں شامل نہیں کیا گیا کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور انشاءاللہ پاکستان کا حصہ رہے گا اور میری اپیل ہے اس میسیج کے تھو کہ اپنے یہ جو باتیں کی گئی ہیں ہانئر کی گئی ہیں موبائل کمپنیز کے حوالے سے کہ کشمیر جو ہے وہ آزاد کشمیر پاکستان میں نہیں آتا اس لیے سو پہ سو ادھر نہیں آئے گا ان باتوں کے حوالے سے وہ کشمیریوں سے معافی بھی مانگ رہا ہے بینگا پاکستانی میں پنجاب سے تعلق کرتا ہوں میں اپنے تمام کشمیری بھائیوں سے اس حوالے سے معافی بھی مانگتا ہوں اور میں اپیل بھی کرتا ہوں کہ سارے کے سارے ہمارے بھائی ہیں میرے جسم کا عصہ ہے جب آزاد کشمیر میں یا مقبوضہ کشمیر میں گرم ہوا سلتی ہے تو وہ گرم ہوا میرے جسم کو بھی تکلیف دیتی ہے میں ایک pedotic قسم کا بندہ ہوں ایک محبل وطن بندہ ہوں ایک محبل وطن شخص ہوں جب مقبوضہ کشمیر میں کوئی گرم ہوا سلتی ہے تو میرے جسم کو تکلیف جہ وہ اس کی ہوتی ہے تو میں اس ماسج کے تھوہ اپیل کرنا سا ہوں گا چیف جسس صاحب سے بھی تمام موبائل کمپنیز سے بھی کہ اس فسیلٹی کو کشمیر میں بھی ازاد کشمیر میں بھی لانچ کیا جائے کشمیری بھی ہمارے بھائی ہیں وہ بھی چلیں بارہ دن کی جو بھی آپ کا یہ سارا سین ہے بارہ دن ہمیں سو پہ سو بیلانس ملے گا تو کشمیریوں کو بھی اس خوشی میں شامل کیا جائے اینہو عید مبارک اور انشاءاللہ ہم لوگ لے کے رہیں گے کشمیر اور ایک وقت آئے گا کہ ہم کشمیر کو ازاد کروائیں گے دراصل ہم لوگ سوچ سے نہیں ہیں ہمیں آج سے کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جو صحیح طریقے سے اس کشمیر کے مسئلے پر کشمیر کے ایجنڈے پر جو ہے وہ بات چیت کر سکے انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں ہم کشمیر کو انشاءاللہ ازاد کروائیں گے تمام مشکلات سے لانگ لیف پاکستان سٹے بلا سینٹ اید مبارک